اسلام علیکم کیا حال ہے امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک تھاک ہوں گے اور اپنی اپنی لائف کو انجوائے کرے ہوں گے سو ہم لیڈیز کو ڈریسز تو بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں اسپیشلی جو برینڈز کی لکشری کولیکشن ہوتی ہے جن کو دیکھ کے ہمارا دل للچا ہوتا ہے لیکن یار ایدھر ہینڈ اگر پرائسز دیکھیں تو ہماری رین سے باہر ہوتے ہیں میں تو افورڈ نہیں کر سکتی لیکن آپ نے دل چھوٹا نہیں کرنا کیونکہ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ کچھ برینڈڈ لکشری ڈریسز کے ماسٹر ڈیوبز آپ کو دکھانے والی ہوں جن کو آپ پہنیں گے نا تو یقین مانے کوئی بھی آپ کو جو ہے نہ نہیں بتا سکے گا کہ آپ نے اوریجنل ڈریس پہنا ہے یا آپ نے ڈیوب پہنا ہے بس آپ نے کچھ باتیں مائن میں رکھنی ہے کہاں سے آپ نے پرچیز کرنا ہے یہ بتاؤں گی پرائس بھی بتاؤں گی سٹیچنگ کی طرح سے کروانی ہے یہ تمام باتیں آپ کو بتاؤں گی لیکن سب سے پہلے آپ یہ پیارے پیارے سے ڈریسز کے کلر دیکھ لیں اچھا اگر آپ کی فیملی میں کوئی شادی آنے والی ہے سمرز کے سیزنز کے لیے تو میں کہتی ہوں کہ یہ ڈیوب سوٹس جو ہیں اس کے لیے ون آف دہ بیسٹ آپشن ہے کیونکہ ونٹرز میں تو ہم ایمورائیڈڈ سوٹ اور دوسرے سلپ والے سوٹ اور ہیوی جو سوٹ ہوتا ہے وہ پہن لیتے ہیں لیکن سمرز میں ہم ان ڈریسز کو کیری نہیں کر سکتے سو ہماری چوہیس ایسی ہوتی ہے کہ کچھ خوبصورت چیز بھی ہو یونیک بھی ہو اور ریزنیبل بھی ہو سو یہ جو تمام ڈریسز ہیں میں نے سمرز کی ویڈنگ کے لیے ہی لیے تھے کہاں سے لیے تھے کراچی کی بہت ہی مشہور یہاں کی جو ہے نا ایک مارکیت تین تلوار کے پاس ایک مارکیت ہے گلف شاپنگ مال جو کراچی کے رہنے والے ہوں گے وہ تو بہت ہی اچھی طرح سے اس مال کو جانتے ہوں گے کیونکہ یہ مین جو ہے نا پوائنٹ ہے جہاں پر بہت سارے جو ہے شاپنگ پلازاز ہیں کلیف شاپنگ مال ہے سی ٹی سی ہے لیوش ہے تمام جو ہے یہاں پہ ہیں لیکن وہاں پر ایک شاپ تھی اب شاپ کا یہاں پر میرے پاس کارڈ نہیں ہے تو میں آپ کو اٹیچ کر کے دکھا دیتی سب سے پہلے جو میں ڈریس دکھا رہی ہوں یہ ماریا بی کا اوریجنل ڈیوپ مطبکہ ماسٹر کاپی ہے جب بھی کوئی برینڈ اپنا لگیری ڈریس لانچ کرتا ہے تو اس کی بہت ساری کاپیز بنتی ہیں لیکن بس آپ کو تھوڑا سی فیبرک کی پہچان ہونی چاہیے کہ جو ماسٹر کاپی ہوتی ہے اس کا فیبرک کافی زیادہ اچھا ہوتا ہے اس کا دوبٹہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت اورگینزا سوفٹ اورگینزا ہے اگر میں اس ڈریس کی تھرڈ فورت کاپی لیتی نا تو اس کا دوبٹہ جھتھانا وہ بہت زیادہ اکڑا ہوا میز آپ کو پتہ ہے کہ راف ہوتا ہے بہت زیادہ لیکن اس ڈریس کو میں واش بھی کر چکی ہوں اس کا دوبٹہ نہیں خراب ہوا دوبٹہ بلکل ریڈی ہے آپ کو کوئی بھی اس پر ڈیٹیلنگ وغیرہ نہیں کرنی لیسز وغیرہ کچھ بھی نہیں لگانی دوبٹہ آل ریڈی بہت خوبصورت ہے دوبٹے کی چوڑائی اور لمبائی بھی بہت اچھی خاصی ہے جو کہ لگشری ڈریسز کی پہچان ہوتی ہے مطلب کہ جتنے بھی برینڈی ڈریس ہوتے ہیں ان کا دوبٹہ کافی زیادہ آج کل لونگ بھی آ رہا ہے اور اچھا خاصا چوڑا بھی ہوتا ہے اس کا جو ٹراؤزر ہے وہ سیمپل پلین فیبرک پہ ہے میں نے کیپلی سٹائل میں سلوایا تھا کیونکہ ظاہر سی بات ہے فارمل ڈریس ہے جو لینٹ ہوتی ہے کافی زیادہ لونگ ہوتی ہے چاہے آپ مشک برینڈ کا دیکھیں ماریا بھی دیکھیں مطلب جو بھی بڑے برینڈز ہیں ان کا دیکھیں اچھا پھر سیکنڈ بات آتی ہے فیبرک کے بعد جو ایک مین بات ہے وہ ہوتی ہے اس کی امپلائیڈی آپ نے جب بھی اس طرح کی ڈریسز لینے ہیں تو اس کی امپلائیڈری آپ نے دیکھنی ہے کہ کافی زیادہ نییٹ اس کی مرائیڈی بھی بہت زیادہ نیٹ ہوئی ہوئی ہے فینشنگ کے ساتھ ہوئی ہوئی ہے اچھا میں نے شیئر کی سٹیچنگ اس طرح سے کروایی تھی کہ فول لانگ لیند مطلب جتنی لیند تھی نا اچھا اچھی خاصی لیند آلریڈی وہ دیتے ہیں کیونکہ برینڈی ڈریس ہے تو ان کی لیند زیادہ ہوئی ہوتی ہے لیکن اگر آپ نے اور بھی زیادہ کروانی ہے تو آپ نیچے سے لیس وغیرہ بھی کچھ یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد جی اس طرح کی لیس مجھے بہت اچھی لگی تھی اوریجنل سوٹ پہ بھی لگی ہوئی تھی سو میں نے وہی سے یہ لیس بھی پرچیس کر لی تھی اور سمپل اس کی جو ہے نا فٹنگ والی سلیوز رکھا ہی تھی اب میں آپ کو اگین جو ہے اس کی مرائیڈی دکھا رہی ہوں بہت ہی زیادہ فائن کوالٹی میں ہوئی ہوئی تھی بہت ہی زیادہ ڈیسنٹ تھی فینشنگ کے ساتھ تھی کلرز بھی بہت اچھے تھے مطلب کہ عجیب سے نہیں لگ رہے تھے مطلب جب میں نے ڈریس پہنا تھا نا مجھ سے جس جس نے بھی پوچھا تو میں نے کہا جی اوریجنل ماریا بی کا ہے فیبرک میں آپ کو دکھا رہی ہوں کوالٹی فیبرک کی بہت اچھی تھی اب پرائس کی بات کی جائے تو اس کا اوریجنل آئی تنگ فیفٹین تھاؤزنڈ سے اب آف کا تھا لیکن مجھے یہ ڈریس ویدن فائف تھاؤزنڈ مطلب کہ فائف تھاؤزنڈ سمتھنگ 200 300 اوپر دے کے اتنے کا ملا تھا بہت ہی ریزنیبل پرائس میں میں نے بٹن بھی وہی اٹیج کروایا تھے جو کہ موڈل نے پہنا ہوا تھا سیم ٹو سیم ویسی میں نے سلوایا تھا فٹنگ کا اپنے دھیان رکھنا ہے لیند کا اپنے دھیان رکھنا ہے کیری اچھے طریقے سے کرنا ہے آپ یقین مانیں کسی کو بھی نہیں پتا چلتا جب میں نے بھی پہنا تھا تو کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں آستر کاپی پہنی ہوئی ہے یا اوریجنل ڈریس پہنا ہوا ہے بس آپ کو جو نا ڈریس کو کیری کرنا آنا چاہیے اور پھر اگین وہی بات کہ آپ نے کانفیڈنٹ رہنا ہے اپنی لوگ پہ اوکی دی اب چلتے ہیں سیکنڈ ڈریس کی طرف جو کہ اگین ماریا بی کا ہی تھا اچھا اس ڈریس کی خاص بات کیا تھی کہ اس کے تو کلرز بہت پیارے تھے مطبع بلیک کلر تو آپ کو پتا ہے نا سب کا ہی فیوریٹ ہوتا ہے اور بلیک کلر کے ساتھ جب اس طرح کی ملٹی شیڈ میں امروائیڈی ہو اس کا دوبتہ مطبع بہت زبردست اس کے ساتھ بھی لوگ آئی تھی اس کا بھی اورگینزا کا دوبتہ تھا دوبتے کے سائیڈ پہ اس طرح سے امروائیڈی ہوئی تھی مطبع ریڈی ٹو ویئر تھا اور اس کا بھی اگین جو دوبتہ ہے نا بہت ہی سوفٹ فیبرک پہ تھا مطبع کہ آپ یقین مانیں کہ اگر میرے پاس اس کے اوریجنل سوٹ ہوتے ہیں میں آپ کو ڈیوپ اوریجنل ساتھ رکھ کے دکھاتی تو کوئی بھی ڈیفرنس نہیں تھا بس پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ پرائیس کا بہت زیادہ فرق ہوتا ہے اور یہ ڈریس بھی مجھے ففٹی سکس انڈرٹ کا سمتنگ کا ملا تھا جو کہ میری نظر میں کافی زیادہ ریزنیبل ہے آئی تنک ابھی تو ماسٹر کاپیز بھی کافی زیادہ مہنگے ہو گئے ہیں شاید سکس تھاؤزنڈ تک چلے گئے ہیں لیکن یار اوریجنل سے کافی بیٹا رہے ہیں کیونکہ اوریجنل تو اب وہ آپ کی رہنے سے بلکل ہی باہر ہو گئے ہیں ایٹین تھاؤزنڈ نائنٹین تھاؤزنڈ تو بہت ہی نارمل سی بات ہے اچھا پھر اس کا جو ہے ٹراؤزر اگین میں نے کیپری سے لوایا تھا اس طرح سے اس میں جوائنٹ لیس وغیرہ ڈلوا دی تھی اور پلین ہی مطلب کہ اس پہ زیادہ کوئی ڈیٹیلنگ نہیں کی کیونکہ شرٹ اتنی زیادہ ہیوی ایمبرائیڈ تھی دوبٹہ اتنا زیادہ لکشریز تھا کہ اگر میں اس کی ٹراؤزر پہ بھی کوئی ڈیٹیلنگ کرتی تو وہ میں بھی اچھا نہیں لگتا چلیں جی اب چلتے ہیں شرٹ کی طرف اور شرٹ کی سب سے پہلی جو بات مجھو بہت پیاری لگی نا وہ اس کی تھی ایمبرائیڈی بہت ہی مزے کے کلرز جو ہے نا کنٹراس تھا اچھا اس کے ساتھ جو موٹفز دیئے گئے تھے نا وہ ویلوٹ فیبرک پہ تھے اور اس شرٹ کا جو فیبرک تھا نا وہ بھی ایمبرائیڈیڈ تھا مینز کے اوریجنل ڈریس کی جو ہے ہر چیز جو ہے نا انہوں نے بالکل کوپی کی ہوئی تھی مطلب کہ جو فیبرک ہے وہ بالکل پلین فیبرک نہیں تھا ایمبرائیڈیڈ فیبرک تھا اور اچھی کوالٹی کا فیبرک تھا اس کے بعد اس کے موٹفز جو تھے وہ تھے ویلوٹ کے اوپر بنے ہوئے تھے اور اگین اس پہ بھی یہ لیس لگی ہوئی تھی سو میں نے یہی وری لیس لگوا دی تھی اب یہاں سے اس کی قریب میں آپ کو جو ہے ایمبرائیڈی بھی دکھا رہی ہوں کہ کہیں سے کوئی دھاگے وغیرہ نہیں نکلے ہوئے بلکل روف نہیں ہے بس اگین اس کی جو ہے سٹیچنگ پہ میں نے مین فوکس کیا ہے سٹیچنگ اس کی میں نے بھی سیم ویسی کروائی جس طرح سے مجھے تھوڑی سلیک لوگ چاہیے تھی ویسے بھی بلک کلر جب آپ پہنتے ہیں تو آپ ویسی سمارٹ لگتے ہیں لیکن اگر بلک ہو ساتھ لانگ شیٹ ہو فیٹڈ سلیوز ہو تو مطلب کیا ہی بات تھی اچھا اب میرے پاس ان کی ایسی ویڈیوز نہیں بنی ہوئی کہ میں ساتھ اٹیچ کر دیتی جس ڈریس کی میرے پاس ہوگی میں ساتھ اٹیچ کر دوں گی پکس ہوں گی یا ویڈیوز ہوں گی تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ میں نے کس طرح کا سٹیچنگ کروائی ہے اس کو کس طرح سے کیری کیا ہے باقی آپ کا جو مین چیز ہے نا وہ بس یہ ہونی چاہیے کہ سٹیچنگ بہت اچھ ہونی چاہیے اور آپ کو اچھے سے ڈریس کو کیری کرنا آنا چاہیے مطلب اگین وہی بات ہے کہ آپ کو اپنے اوپر کانفیڈنس ہونا چاہیے موف کرتے ہیں لاسٹ اور تھرڈ ڈریس کی طرف جو کہ اگین میں نے گلف شاپنگ مال سے ہی لیا ہے وہی وہاں پہ ایک شاپ ہے جہاں پہ یہ اوریجنل ان کے جو ہیں وہ ڈیوپس ملتے ہیں مجھے ان کا فیبرک بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ واش ہونے کے بعد فیبرک خراب نہیں ہوتا اور یہ کس برینڈ کا اوریجنل ڈریس تھا یہ مجھے اندازہ نہیں ہے لیکن اس کی جو ہے مجھے آوریال لوگ بہت اچھی لگی تھی اچھا اس کا دوبٹہ جو تھا وہ اگین ریڈی تھا آپ لیکچری برینڈی ڈریس بھی لیں تو ان کے دوبٹے ریڈی ٹو ویئر ہی ہوتے ہیں اس کے جو ہے سلک کا دوبٹہ تھا لیکن یہ تھا کہ اس کے کلرز بہت پیارے تھے مطبع اتنے چنکی کلرز تھے نا جن کو کلر فول ڈریس پسند ہوتے ہیں اور سمورز میں اچھے بھی لگتے ہیں کلر فول ڈریس نا اچھا ان تمام کا جو فیبرک ہے نا وہ لون ہے کیونکہ لیکچری ڈریس جتنے بھی ہیں وہ اوریجنل بھی لون پہ ہی بنے ہوئے ہوتے ہیں اچھا اس کے ٹراؤزر پہ جو ہے اس طرح کی امرویڈی ہوئی تھی جو کہ پہننے کے بعد اچھی لگتی ہے مطبع اوور نہیں لگتے ہیں میں اس کی آپ کو یہاں پر اوور لوگ بھی دکھا دوں گی جو میں نے جہاں پہ ڈریس پہنا ہوگا ہے وہ بھی آپ کو دکھا دوں گی اور پھر بات کرتے ہیں اس کی شیڈ کی تو اس کی شیڈ کی میں نے فل لانگ لیندھ رکھوائی ہے جتنی انہوں نے دی ہوئی تھی اور اس کا جو ہے نیک پہ سمپل جو ہے میں نے یہاں پر کٹ والا گلہ رکھوائیا ہے کیونکہ اتنی زیادہ امروڈی ہوتی ہے کہ یہاں پر کوئی لیسز اور اجگین جو ایسی چیزیں لگانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے اب یہاں پر میں آپ کو اس کا فیبرک بھی دکھا دیتی ہوں لیکن سب سے پہلے یہ موٹف دیکھ لیں ویلویٹ کا موٹف ہے اور نیچے یہ جو لیس ہے یہ موڈل نے جو ڈریس پہنا ہوا تھا اس کی نیچے یہی لیس اٹیچ ہوئی تھی اور مجھے لکی لیس بھی مل گئی تھی کراچی آپ کو پتہ ہے بہت بڑا شہر ہے آپ جو بھی ڈھونڈنے نکلیں تو آپ کو ہر چیز مل جاتی ہے یہاں پر فیبرک آپ کو دکھا رہی ہوں پیور لان پہ ہے اس طرح کا پلٹاوہ جو ہے لگا ہوا تھا اوریجنل ڈریس پہ بھی میں نے بھی سیم ٹو سیم ویسی سٹیچ کروایا ہے اور سلیوز جو ہیں اس طرح کی میں نے فٹنگ والی رکھوائی ہیں یہاں پر ایک اور جو ہے انہوں نے دیا ہوا تھا موٹے وہ بھی اٹیچ کروا لیا تھا اور بہت ہی زیادہ مزے کی بات ان جو ہے نا ڈیوب سوٹس کی مجھے یہ لگی کہ یہ جو آپ کو الگ الگ سے پیچز نہیں دیتے ہیں ساتھ ہی اٹیچ ہوتے ہیں کوئی ایک دو ہوتے ہیں جو کہ آپ کروا سکتے ہیں سمپل مطلب بہت زیادہ ہیوی نہیں ہوتے ہیں آپ بھی جس بھی علاقے میں رہتے ہیں آپ ضرور جا کے مارکیٹ وزٹ کیجئے آپ کو اس طرح برینڈڈ ڈریسز کے اوریجنل ڈیوبز بہت آسانی سے مل جاتے ہیں بس آپ کو جو ہے نا فیبرک کی پیچھان ہونی چاہیے امرویڈری کو آپ نے دیکھنا ہے پھر سٹیچنگ آپ نے اچھی کروانی ہے سو آج کی ویڈیو یہی پر اینڈ کرتے ہیں لیکن ویڈیو چھوڑ کے جانے سے پہلے آپ نے ایک کام کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ملتے ہیں کارزا بردسی ویڈیو اکساہت اللہ حافظ